بہت زیادہ خوبصورت سم موسم ہے لاؤس سینٹ آس کے اندر اور یہ کس کا گھر ہے یار جس کی پارکیں میں دو دو گاڑیاں پاکڑ ہیں بھائی صاحب آج کل لاؤس سینٹ آس میں لٹرلی میں بھائی لوگ بہت زیادہ امیر ہو رہے ہیں میں گاڑیاں چورانے پر آج کل فوکس ہی نہیں کر رہا یار سچ میں ییس گائز میں تو بھائی الگ الگ چیزیں ٹرائے کر رہا ہوں ورنہ ایک ٹائم تھا کہ بھائی تباہی مچا رہا کیلئے میں لاؤس سینٹ آس کے اندر کوئی سی بھی مہنگی سی گاڑی آ جائے یا پھر کوئی سی بھی یونک سی سوپرکار آ جائے یا پھر کیسی بھی الگ سے دکھنے والی گاڑی آ جائے سب سے پہلے میں ہی چورا آتا تھا اسے باکی یہ سب چھوڑ کے میں کچھ الگ الگ ٹائپ کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائے کر رہا ہوں اپنے لاؤس سینٹ آس کے اندر باکی آج کیا ٹرائے کریں چل دیں شنچن پینچن کے پاس اور ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا آج کرنے کا پلان ہے لیٹس گو اوکے ہلو بھائی شنچن پینچن کیسے ہو کہاں ہو بھائی چاپ کہاں ہی شنچن پینچن بھائی بھائی صاحب کلی ہے وہ 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 کیا گھر میں ہے کیا لنچ ونچ کر رہے ہو تم لوگ دو بہر کو میرے بینا وہ کہاں گئے یار دونوں وہ کھیل نہ گئے گی آج hi no i idea کہاں چلے گئے صبح صبح چاپ بھائی تجھے پتا ہے کیا بھائی مو بھائی تو بتا رہا ہو سنتو میری بات بول بول کہا گئے اب بھائی وہ لوگ صبح 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 کہاں وہ لوگ صبح صبح ملٹری بیس گئے ہیں بھائی ملٹری بیس وہ کس لئے وہ ایکچولی می، وہ اچولی مے بھائی تو بتائے گئے اکسپلین کرے گا تو مجھے اب اے وہ ایکچولی میں بھائی یہ کب ہوا بس بھائی انہوں نے من بنا لیا جوائن کرنے کا اسی لیے وہ تو نکل پڑے ہاں لاؤس سینٹوس کو وہ جو بڑا والا ملٹری بیس ہے وہیں پہ بلکل وہیں پہ بھائی وہ ابھی فیلال ٹاس کمپیٹ کر کے ٹریننگ لے کے اور پھر جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب بھائی یار ان لوگ اچانک سے کیا ہو گیا ملٹری جوائن کرنے پہنچ گئے تو دیکھتے ہیں بھائی لیکن وہ لوگ اتنی چھوڑی بچوں کو ملٹری میں لیتے ہیں پتہ نہیں بھائی لگتا تو نہیں ہے میرے کو ایک بار چل کے دیکھتے ہیں بھائی کیا سین کر رہے ہیں یہ لوگ اب بھائی یہ لوگ خود تو فزیں گے یار میرے کو بھی فسوائیں گے چوب تو گھر کا دھیان رکھیوں میں آتا ہوں ابھی ملٹری بیس سے اب بھی یار یہ لوگ ملٹری جوائن کرنے چلے گئے میرے کو بتایا بھی نہیں ارے ایک بار بتا تو دیا ہوتا بھائی اوہ فیلال پولیس کو تو جوائن کیا ہم لوگ نے گئے تم لوگ نے ہماری پولیس والی سیریز میں ضرور دیکھا تھا پاکی اب کیا ملٹری جوائن کر کے ملٹری والی سیریز آنے والی ہے ہیلو چل کے دیکھتے ہیں ملٹری بیس ایک بار کیا سینو رکھا ہے لیٹس کو لیٹس کو جلدی سے نکلتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ غلط بات ہے بھائی میرے سے بینا پوچھے یہ لوگ سیجھے ملٹری بیس نکل گئے مرے پوچھنا تو چھوڑو بھائی ملٹری بیس نکلتے ہیں جل سے جلد یہاں سے نکلتے ہیں گائز ملٹری بیس اور دیکھتے ہیں بھائی ملٹری والوں نے بھرتی کر رہے ہیں یا پھر نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ لوگ جوائن کروائیں گے ملٹری ییس گائز مجھے لگ رہا وہ جوائن کرنے دیں گے چھوٹی ایج میں تھوڑی نہ کوئی جوائن کر لے گا ملٹری ملٹری بیس کا راستہ کہاں سے تھا ایک سیکنڈ پہ پہلے ہائیوے پہنچ جاؤں اس کے بعد دیکھتے ہیں راستہ کہاں سے چلو بھائی جلدی جلدی چلتے ہیں ایسے تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یار یہ لاس اینٹ آرز کے ملٹری والے جوائن کرنے دیں گے بھائی شنچین بھی انچین کو ایسے میں اگر سچ سچ بتاؤں تو مجھے تو نہیں لگتا بھائی کسی بھی اینگل سے لیٹرلی میں بھائی مجھے نہیں لگتا وہ لوگ جوائن کرنے دیں گے یا پھر لیکن کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے کیا پھر پولیس والوں کی طرح کوئی ٹاسک واس دیکھے اور پھر جوائن کرنے دیا ان لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے بھائی میر کو چلو ایک کام کرتے ہیں فٹ اپ سے نکلتے ہیں یہاں سے ملیٹری بیس دیکھتے ہیں کیا سین ہو رہا ہے وہاں پر لیٹس کو چلو بھائی ملیٹری بیس پہنچنے والے ہیں ویسے نورملی یوزولی میں جس راستے سے آیا ہوں آج میں اس والے راستے سے نہیں آیا میں ہمیشہ سامنے والے ہائیوے سے آتا ہوں پیچھے والے انٹرنس سے آیا ہوں ملیٹری بیس کی چلتے ہیں بیک انٹرنس کے تھو اپے کیسے بائک چلا رہا ہوں میں آج یہ بائک کو کیا ہو میری ادھر ادھر ٹھوکے جا رہی ہے بھائی اور جب جب ٹھوکری ہے میں گر رہا ہوں بھائی بائک سے نیچے اوکے تو کہاں ہے بیک انٹرنس آگے کی طرف چلو بھائی یہ شنچن بینچن بھائی روز پریشان کرنے لگ جاتے ہیں میرے کو ایک سکینڈ انٹرنس کہاں ہے بھائی ملیٹری بیس کی ایک تو اتنے انتنوں بعد ملیٹری بیس آؤ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں انٹرنس ایک چلی میں پیچھے ہی ہے بھائی بھائی اوکے وہ دیکھ رہو تم لوگ پھول دیکھ رہے ہو وہ بڑا سا اس والی ندی کے اوپر اس بڑی سی ریبر کے اوپر وہ ای ہے میریٹری بیس کی بیک انٹرنس اور کافی کام آتا ہوں میں میریٹری بیس بیک انٹرنس سے چلو 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 یہاں پر ایک پلین اڑنے کہاں یہ طرح پلین اڑنے والا یہاں پر کافی بڑی سٹیچو بنایا گیا ہے لاس چینٹ آس کی ائر فورس کے دوارہ کافی اچھا ہے چلو بھائی انٹری کرتے ہیں لاؤس چین ٹاوس کے ملیٹری بیس کے اندر پیچھے والی انٹرن سے آئی ہوپ کوئی دکت نہ ہو اوکے ہیلو آفیسرز آرے کوئی نہیں ہے یہاں پہ آرے کوئی نہیں ہے سچ میں نہیں نہیں ہے تو ہیلو آفیسر میں آئی انٹر ہیلو آفیسر پلیز سر سر پلیز تھوڑا سا تھوڑا سا کچھ ضروری کام ہے سر ہیلو ایکسکیوز می سر سوری سر کچھ دکت تو نہیں ہے سر نہیں نہیں کوئی دکت چلو بھائی آگے آگے ملیٹری بیس کے اندر آ چکے ہیں اب یہ شنچک پینچن کہاں پر ہیں وہ لوگ جوائن کر رہے ہیں بھائی آرمی کو کہاں چلے گئے یہ ایک تو یہ ملیٹری بیس اتنا بڑا ہے تھوڑنے میں حالت تھراب جائے گی ایک کام کرتا ہوں میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جوائننگ والا کیم کہاں پر ہے ٹریننگ گراؤنڈ کہاں پر ہے کوئی بننا ملے تب پوچھو نا میں اوکے ویٹ یہاں پر کچھ آرمی والے پریڈ کر رہے ہیں ان کو تھوڑی ڈسٹربینس تو ہوگی لیکن میرے کو پتا چل جائے گا کہ ٹریننگ گراؤنڈ کہا ہے ہیلو ایکسکیوز می آفیسر کیا آپ مجھے بتائیں گے ہاں پر ٹریننگ گراؤنڈ کہاں پر ہے ہیلو ہیلو آفیسر ہمیں ہماری پریڈ میں ڈسٹرب مت کرو ٹھیک ہے سر لیکن ٹریننگ گراؤنڈ کہاں ہے بتا دو گے اوہر کی سائیڈ ہے چھا ٹھیک ہے سر سوری سر سوری سوری کیا کر رہا ہوں میں میرے کو پیٹ پارٹ کے بھاگا دیں گے میلٹری والے آسی جی وہ کری بھرکت ہے کیوں کر رہا ہوں میں اوکے کہاں جانا ایدھر wait 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 اب کہاں جانا ایدھر اب ہے ہر جگہ پریڈ ہی چل رہی ہے کیا ٹریننگ گراؤنڈ کہاں میرے کو ابھی یہی نہیں پتا چل رہی ہے یہ دیکھو یہاں پر چل رہا لگی پریڈ چالو ہے ارے ٹریننگ hello excuse me ارے چھو یہ کیا ٹریننگ گراؤنڈ لگ تھوڑا ہے ٹائر ویر رکھے پڑے جیسی سب سے لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں بتا نہیں بھائی کہاں میرے کو ڈر لگ رہا ہے ان لوگ کے سبر کا باندھ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے ابھی تو فیلال میں ان لوگوں کے پاس سے بھائی کے لے لے کے جا رہا ہوں تو ابھی کوئی سبھی حملہ نہیں کر رہا بیٹا جب ان کو گصہ آ جائے گی جنہی ہے کہاں ہے یہ لوگ اویٹ اویٹ یہ تو رہے ملٹری بیز یہ گایز یہ بھی ملٹری بیس کا ایک اور ٹریننگ گراؤنڈ ہے ادھر کی سائیڈ دیکھو اور یہ لوگ یہاں پر ہے بھائی میں ذرا بائی کو سائیڈ میں لگا کے آتا ہاں لو یہاں پر لگا دوں کیا بائی کہاں یہاں لگا دیتا ہوں جلدی سے چلتے بھائی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ذرا دیکھو میں بھی کافی بڑا ٹریننگ گراؤنڈ ہے دیکھ رہے ہو تم لوگ یہاں پر بندے کتنی تبڑی تبڑی ایکسرسائزز کر رہے ہیں بھائی صاحب یہ کیسے کرتے ہیں میر کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے باقی یہ یہاں پر ویڈ لفٹنگ وغیرہ چال ہوئے ہیں کتنے سارے بندے ایک ساتھ ایکسرسائز کر رہے ہیں کیا بات ہے اور یہ دونوں ایک بار ذرا ان آرمی منز کی باڈی دیکھو اور ذرا ایک ان کی باڈی دیکھو تمہیں لگ رہے ہیں یہ لوگ جوئن کرنے دیں گے پھر بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سینے ہیلو بھائی شنجن بھنجن ارے یار تم یہاں کیا کر رہے ہو ارے ہاں یار تمہیں کیسے پتا ہم لوگ یہاں پر ہیں وہ مجھے بیچ میں سے ہٹو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے کون ہے تم تمہیں بھی آرمی جوائن کرنی ہے ہاں مطلب بکر تو سکتا ہوں میں ارے یار بتاؤنا تمہیں کیسے پتا چلا ہم لوگ یہاں پر ہیں اب چوب سے پوچھا میں نے اسی نے بتایا ہے جلدی بتا تمہیں یہاں پر ملٹری جوائن کرنے کے لیے آئے ہو کیا نہیں سر میں تو ان دونوں کو لینے کے لیے آیا تھا لینے کیوں آئے ہو ملٹری جوائن کرنے دو ہاں یہ دونوں کر سکتے ہیں بلکل لاؤس اینڈ آس کی آرمی کو کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے اگر وہ کچھ ٹاسک کمپریٹ کر دے تو اچھا کیا ٹاسک ہے سر آپ کے بتاؤں گا میں ٹاسک لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے دورنے کا ٹاسک ہے کیا کرنا بھئی دورنے میں اس پورے کے پورے ملٹری بیس کی چاروں طرف رنگز لگی ہوئی ہے رنگز گراؤنڈ یہی ہے پھر ملٹری بیس کے نہیں نہیں میں گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں صرف اچھا رنگز اچھا یہ یہ ٹائر رنگز ہاں اور اس کے سائیڈ میں یہ وڈن لاؤگز ہے ہاں وہ تو دیکھی رہا ہے بس تمہیں اس ٹریننگ گراؤنڈ کے پورے دس چکر لگانے ہیں اس کے بعد میں بتاؤں گا تمہارے ٹاسک ہے تو ٹاسک یہ نہیں ہے نہیں یہ ٹاس نہیں صرف اور صرف وام اپ ہے اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں تم دونوں بھی جاؤ ارے ہمیں بھی جانا ہے کیا بلکل ارے چلو چلو فینڈ بھی ہم بھی آ رہے ہیں آ جاؤ بھائی ارے چلو فینڈ بھی تیار ہو بلکل بھائی میں تو تیار ہوں کیا تم لوگ دورنے کے لیے تیار ہو ارے بلکل تیار ہے ہم لوگ بھی چلو گائز اس پورے کے پورے گراؤن کے ہمیں چکر لگانے ہیں اوے شاٹ کٹ شاٹ کٹ لے رہا بھائی شنچن دو آرے نہیں نہیں شاٹ کٹ نہیں لے رہا بھائی اوکے سر چکر کتنے لگانے ہیں کم سے کم دس ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دس چکر لگاتے ہیں فٹا فٹ اور بھائی حالت خراب ہونے والے ہیں لیکن کوئی بات نہیں گراؤن اتنا بڑا نہیں ہے آئی ایس جلدی لگ جائیں گے ویسے ہاں یہ ٹاسک بھی کہاں ہے یہ تو صرف ایک وام اپ ایکسسائز ہے اس کے بعد ریل ٹاسک آنے والے ہیں ایسے میں آیا تو تھا یہاں پر شنچن و پنچن کو یہاں سے لے جانے کے لیے پٹ یہ تو میں خود ہی آر آرمی جوائن کرنے کے لیے ٹریننگ کرنے لگ گیا ییس گائز جب موقع مل رہا ہے بھائی سامنے سے تو چلو تھوڑا ٹرائی کریے ایک آرمی آفیسر بن جاؤں مزا آ جائے گا سچ میں ہی کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی آرمی آفیسر بن بھی سکتا ہوں سچ میں باقی ابھی فٹا فٹ سے پورے کے پورے گراؤن کے چکر لگاتے ہیں کتنے چکر ہو گئے بھائی آرے ابھی تک تو دو یوں ہیں دو ہو گئے اچھا دس کرنے چلو چلو فٹا فٹ آرے اب کتنے ہو گئے بھائی آرے آٹ ہو گئے آرے ابھی دو باقی ہیں آرے یار یہ تو ٹاسک بھی نہیں ہے یہ تو صرف وام اپ ایکسرسائز اور میرے گھٹنوں نے جواب دینا شروع کر دیا ہے آہ کب ہوں گے یہ دو گراؤنڈ پورے چلو چلو ہیلو سر ہٹ جاؤ نا ادھر ہی کب سے کھڑے ہو کافی پی رہے ہو اوکے نوہ ہم لوگ چکر کمپلیٹ کرنے والے ہیں گائز اور اس کے بعد صرف اور صرف ایک راؤنڈ رہ جائے گا اوکے یہ آگئے فائنری کم آن نوہ کمپلیٹ ہو گئے اب دس وے کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں باقی تم لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ بھائی تینوں کے تینوں آرمی آفیسرز بن جائے آرمی کو جوائن کرے لاؤس سینٹ آس کی تو ابھی کہ ابھی جاؤ اور اس ویڈیو کو لائک کر دو ییس گائز ابھی تک لائک نہیں ہے تو فٹ اپ سے جاؤ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ جیسے ہم لوگ پولیس آفیسرز بنے تھے ویسے ہی آرمی آفیسرز بھی بنے اور اسی کے ساتھ پورے کے پورے دس شکر کمپلیٹ کر دیا ہم لوگ نے اور میری حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ ارے آگے بولو اور کیا کرنا ہے ایلو سر بولو میں بہت بوری طریقے اس تک چکا ہوں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں لیکن کافی اچھی طریقے سے تم نے وام اپ ایکسرسائز کی میں دیکھ رہا تھا تھینکیو تھینکیو سر تھینکیو تو نیکس ایکسرسائز کافی زیادہ مشکل ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ کر دیں گے آپ بتاؤ تو صحیح تو نیکس ایکسرسائز میں تمہیں انٹائرز کے بیچ میں سے اوپر سے دورنا ہے یہ بھی ایکسرسائز ٹاسک نہیں ہے یہ نہیں یہ ٹاسک نہیں ہے ٹاسک نیکسٹ باری میں میں بتاؤں گا سب سے پہلی یہ ایکسرسائز کرو والی بھی ایکسرسائز کرو اور آرہ بھائی بہت ہی خطرنا ہے یہ تو اور میں تو گر رہا ہوں بھائی بار بار اس میں ایک سیکنڈ ٹائر کے بیچ میں بھائی وہ تھوڑا مشکل ہے یہ کوئی بات نہیں کرتی رہو آ جائے گا چلو بھائی شنجین منجن تم لوگ بھی کرنا شروع کرو ایٹس گو یار گر رہا ہوں میں تو سچ میں ہی بار بار چلو 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 پھر سے گر گیا کم آن کم آن پھر سے گر گیا بہت مشکل ہے میں آفٹ آفٹ سے کمپٹیٹ کرنے کے بعد ملتا ہوں تم لوگوں سے آرے سر کر دیا ٹائر والا آرے لیکن ہم نے نہیں کیا بھی تو جاؤ تم لوگ بھی کر کے آؤ پھر تمہیں میں ٹاسک پارے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے سر جاؤ بہیں کر کے آؤ فٹ آفٹ تو تمہارا سب سے پہلا ٹاسک ہے کہ تمہیں پانسو پش اپس کرنے ہوں گے پانسو پش اپس بلکل فائف ہنڈرڈ پش اپس آرے لیکن بھائی فائف ہنڈرڈ پش اپس تو بہت زیادہ ہو جائیں گے سر یہ تمہارا فرس ٹاسک ہے دیکھتا ہوں کون کمپلیٹ کر پاتا ہے سب سے پہلے کیا نام دے تمہارا شنچن تم شروع کرو آرے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ہو جاؤ شروع اچھا مطلب باری باری کرنا ہے سب کو ایک سنگ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھتا ہوں گائی شنچن کتنے کر پاتا ہے ہوگی تو یہاں پر گائی شنچن نے پش اپ کرنا شروع بھی کر دیا رہا ہے چار چار ہوگے سر پانچ چھ سات آٹھ نو نو ہوگے سر بڑیا کر رہا بڑیا تس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ بہتتر تیتتر چوہتتر پچھتتر چھےتتر ستھتتر ستھتتر نیچے ہیتتر آئے گیس ستھتتر اٹھتتر اناسی اسی بھائی کیاسی بھائی کیاسی کر لیا سر اس نے ابھی تو بہت سارے باقی ہے بھائیاسی ترہاسی چھرہاسی پچاسی پچاسی کر لیا اس نے اوکے کافی بڑیا شنچن کم آن you can do this آرے اب نہیں ہوگا بیر سے کیا بات کر رہا ہے آرے ہاں یار تھک چکاؤں میں آرے میں تو گیا آبھے یار نبے کر پایا بس تو آرے میرے بس کی اتنی ہے سر اوہو تم تو پہلی ٹاسک میں ڈسکوالیفائی ہو گئے چلو کوئی بات نہیں فرینکلن تم کرو ٹھیک ہے سر کرتا ہوں میں اوکے گائیس ویری سمپل پوش اپ کرنا ہے یار میرے لئے زیادہ بڑی بات نہیں ہے چاہے وہ سو ہو دو سو ہو یا پانسو ہو کیونکہ میں ڈیلی کرتا ہوں بھائی پوش اپ اور اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے میں ایزلی کر دوں گا گن رہا ہے کوئی آرے دس ہو گئے تمہارے اچھا دس ہو گئے ٹھیک ہے ابھی دیکھوں کیسے فٹا فٹ پانسو کرتا ہوں میں گن بھائی شنچین میں گن رہا ہوں کیارہ پارہ تیرہ چودہ پندرہ تین سو اکیابن تین سو اکیابن تین سو تریپن تین سو چوان تین سو پچپن کیا بات ہے فرینکلن چار ساسی چار سو کیاسی چار سو بیاسی چار سو ترہاسی چار سو چوراسی فور نائنٹی سیون فور نائنٹی ایٹ اور اسی کے ساتھ فائف ہنڈڈ ڈن فرینکلن کیا بات ہے تینکیو سر حالت خراب ہو گئی میری اور کر دوں کیا نہیں نہیں بہت بہت ہوا فرینکلن تباہی مچا دی تمہیں تو کیا بات ہے یو اکلی فائی آرے تم نے کیسے کر دیا یار پانسو پش اپ بھائی میں ڈیلی کے پش اپس کرتا ہوں اسی لیے ایزلی کر دیا میں نے اب یہ فیلال پنچین کی باری ہے اوکے پنچین نے اپر ایک دو تین چار پانچ پش اپ کر دیا ہے اوکے لیٹس کو کافی بڑی ہے پروگریس چل بھائی پنچین کرتا رہا ہو جائیں گے ایک آنوے بانوے تیرانوے چوراں تیرانوے تیرانوے کر دیا بھائی ارے بس میرے بس کیتنی ہے اچھا تو پنچین تم ہی ڈسکالیفائی ہوتے ہو فرینکلن تم فرسٹ ٹاس کو کلیر کر کے ایک سٹیپ آگے بڑھ چکے ہو آرمی کے سیلیکشن کے لیے کانگوشلیشنز تینکیو سر تینکیو ارے یار لیکن ہم لوگ پہلے آئے تھے تو بڑیہ پرفارم کرو تم لوگ ابھی سیلیکشن ہو جائے گا پھر لیٹرلی میں یہ لوگ میرے سے پہلے آئے تھے میں نے ان لوگ کو ڈھوڑنے کے لیے آیا تھا اور سب سے بیسٹ پرفارمنس میری ہے بینہ ٹریننگ کے آگئے یہ لوگ ایسے ہی ہوگا خیر جو بھی ہو سر نیکسٹ ٹاسک کیا ہے ٹاسک ٹو بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے ٹاسک ٹو میں تمہیں سمدر کے اندر جاکے ہمارے فلیک کو پانی کے بیچوں بھی شتیر کر لے کر آنا ہے کنارے تک کچھ سمجھ نہیں ہے سر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلتے ہیں سمدر کے کنارے وہاں پر ہوگا ٹاسک ٹو اوکے اوکے گوٹ اٹ تو تمہارا نیکسٹ ٹاسک ہے وہ فلیک دیکھ رہے ہو ایک سیکنڈ سر لیٹ می زوم دس اوکے ہاں ہاں فلیک ہے وہ فلیک کی پلیٹ فارم پہ رکھا ہوا ہے ہاں ہاں دیکھ رہا ہے وہ پلیٹ فارم بھی دیکھ رہا ہے بس تمہیں جانا ہے اس فلیک کو واپس لے کر آنا ہے تو سب سے پہلے کام کرو پینچین تم جاؤ ارے میں کیوں سب سے پہلے تم جاؤ فٹا فٹ ٹھیک ہے اوکے گائز تو یہاں پر سب سے پہلے بھائی پینچین جا چکا ہے اور دیکھنا یہ ہے کیا پینچین اتنی بڑیا طریقے سے تیر کے وہاں صرف فلیک لے کر واپس آپ آئے گا یا پھر نہیں بھائی کیا تیر رہا ہے پینچین ارے بس تھگیا میں تھگیا میں مطلب ارے بس اپنی تیرہ جا رہا میرے پہ کیا بکواس کر رہا ہے بہت زیادہ شرین میں درد ہو رہا ہے پش اپ کرنے کی وجہ سے اپنی تیر پاؤں گا آپ مہیں تو واپس آجا پھر میں واپس کیا بھائی تم لوگ تو کچھ ایک بھی نہیں تعیب بھائی بھائی نہیں بن پا گئے ایسے تم لوگ آرم آفیسر حل ہوتا بھائی بھائی مہیں کیا کروں جائے نہیں مہ rushing یہ해� باقی شنچن شائع کر کے دکھا دے کوئی بھروسہ نہیں ہے باقی یہاں پر پولیس کی بوٹ پیٹرولنگ کر رہی ہے کیا ارے یار میرے بسکینیا میں واپس آ رہا ہو یا ہے ہے آپ پینچن کے برابر تو کونسے کم پانی کے اندر جا ارے نہیں یار میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے پوش اپ کرنے کی وجہ سے کیا اور ہاتھوں میں بھی اب یار کیا تم لوگ بھائی بلکل ہی آرمی جوائن کرنے کے لیے آگئے ایک ٹاس تم لوگ اسے دھنگ سے کمپلیٹ ہو نہیں رہا ہے چلو بھائی اب یہ تو گر بھی گیا لو میں جاؤں سر بلکل چاہو تمہاری بار یہ فرانکلن چلو بھائی چلتے ہیں فٹا فٹ میرے زیادہ بڑی بات نہیں ہے تم لوگ دیکھو گائز میں کیسے کرتا ہوں اس والے ٹاس کو کمپلیٹ ایٹس ویری ایزی این سیمپل اوکے اوکے نائس لیٹس کو بہت ہی بیٹفل طریقے سے تیرتے جاؤ آرام سے بلکل تیرتے جاؤ کوئی قدالی بات نہیں ہے اور تیرتے تیرتے سیمپلی پہنچ جاؤ اس فلیک کے بہت ہی زیادہ قریب چلو بھائی آلموش پہنچنے والا ہوں میں یار فلیک بہت بھاری لگ رہا ہے دیکھنے میں تو لیٹس سی فلیک اٹھا کے واپس کنارے تک لے کر جا پاؤں گا یا فی نہیں یا لے کر چلا جاؤں کوئی دکت والی بات نہیں ہے فائنلی فلیک کے سب سے زیادہ قریب پہنچ چکا ہوں میں بس اب اس والے پلیٹ فورم پہ چڑھنا ہے ارے نیچے نہیں جانا ہے پلیٹ فورم کے اوپر جانا ہے اس پلیٹ فورم کے لیٹس کو گائز چلتے ہیں فٹفٹ سے اس کے اوپر ارے چڑھ جا بھائی اوکے آگیا اب اس پلیٹ فورم کے اوپر سے مجھے اس فلیک کو پک کرنا ہے اور لے جانا ہے کنارے تک آ رہا ہوں سر میں لے کے فلیک کو میں نے باندھ لیا ہے سر اسے ایک دم بڑیا طریقے سے اور فلیک کو کوئی کچھ ہونے نہیں دوں گا میں کافی زیادہ آرام سے بھار ہی تو کافی زیادہ تکڑا ہے یہ پول جس پہ یہ فلیک بندہ ہوا ہے پر جو بھی ہو اس کو لے کر آ رہا ہوں میں کافی زیادہ اپک طریقے سے لیٹس کو گائز اس کے لیے لائک تو بندہ بھائی سیریسلی میں شنچین بنجن کلوز بھی نہیں پہنچ پہ اور اس ٹاسک کو میں نے کمپلیٹ کر دیا مطلب کمپلیٹ کر دوں گا اور کر کیا دوں گا بھائی کر دیا یہ لو بھائی بلکل ہی کنارے پہنچ چکا ہوں سر یہ رہا آپ کا فلیک ارے واہ فرینکلن تم نے دو سیکنڈ ٹاسک کو بھی کافی اچھی طریقے سے کمپلیٹ کر دیا یہ دیکھو سر فلیک لے کر آ چکا ہوں میں نے باندھ لیا تھا اپنی پیٹھ میں اپنی کمر میں کیا بات ہے بہت ہی اپک لاو فلیک کو یہاں پر رکھ تو تم بہت ہی بڑیا بہت ہی اپک فرینکلن بہت ہی اپک تینکیو سر تینکیو ارے کیا ہے یار تم تو بن ملائے مہمار اور پھر بھی سب کچھ کمپلیٹ کرتے جا رہے ہو اب میں کیا کروں بھائی میرے سے ہو جاریے چیزیں کمپلیٹ تو اس میں میری کیا گلتی ہے سر نیکسٹ ٹاسک کی طرف بڑھیں بلکل تو ٹاسک 3 یہی ہے تمہارا فائنل ٹاسک اگر فرینکلن تم نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کر دیا تو تم فائنلی ایک آرمی آفیسر بن جاؤ گے ارے واہ اور اگر شنجن بنچین یہ ٹاسک کمپلیٹ کر دیا تو ان کو ایک اور ٹاسک کمپلیٹ کرنے کا موقع ملے گا اگر نہیں کر پائے تو نیکسٹ ٹائم ٹرائی کرنا شنجن بنچین ارے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تھارڈ ٹاسک کے لیے میں پروپس لگوا دیتا ہوں تو کافی سیمپل سا ٹاسک ہے اس ہیلیپیٹ سے ہیلیکاپٹر ٹیک آف کر کے اس سامنے والے ہیلیپیٹ پہ لینڈ کرنا ہے ہیلیکاپٹرز ارے یہی تو سب سے بڑی کمزوری ہے میری بھائی کیا بولا تم نے کچھ نہیں سر کچھ نہیں کرتے ہیں کوشش ابھی ہیلیکاپٹر منگوا لیتا ہوں میں تو اس ٹاسک کے لیے سب سے پہلے کون جائے گا اب سر میں بعد میں جاؤں گا یہ شنجن بنچین کو بھیج دو تو ٹھیک ہے فرینکلن تم جاؤ پہلے اب یار پہلے میرے کوئی بھیج دیا ان لوگ نے چلو فرینکلن کمٹیٹ کر تو اسے اور بن جاؤ تم بھی ایک آرمی آفیسر چلو بھائی اگر لیٹرلی میں یہ کمٹیٹ کر دیا تو میں ایک آرمی آفیسر بن جاؤں گا چلو چلو ٹاسک 3 بھائی یہ میرے لیے ابھی تک سب سے مشکل ٹاسک ہے بلے ہی شنچین پنچین کی لیے ٹاسک 1 ٹاسک 2 سب سے ڈیفکلٹ ہوں گے میرے لیے یہ ابھی تک سب سے ڈیفکلٹ ٹاسک ہے کیونکہ تم لوگ میرا اور ہیلیکوپٹر کا رشتہ تو جانتے ہی ہو سوری ایک چیز بتانا میں بھول گیا کیا سر تم پر کنٹینورسلی راکٹس کے اٹیک بھی ہو سکتے ہیں اچھا اور اب بھائی ایک تو میں بیلنس نہیں کر پا تھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں راکٹ کے اٹیک بھی ہو سکتے ہیں چلو ابھی تو فیلال نہیں ہو رہا ہے راکٹ کا اٹیک ایک ہی بار ہوا شروعات میں جو بھی ہو گائز اسے لینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر بھائی میں نے اسے لینڈ کر دیا میں لیٹرلی میں آرمی جوائن کر سکتا ہوں چلو کم آن کم آن آئی کن ڈو دس کوئی دکھت والی بات نہیں ہے سمپل دی بات ہے کمپلیٹ کرتے ہیں اس ٹاسک کو کوئی جلد بازی نہیں ہے آرام سے بلکل پیار سے نیچے لے کر چلتے ہیں ہیلیکوپٹر کو دیکھو گھومنے لگے ہیلیکوپٹر میں کہہ نہیں رہا میرے سنگھے ایسی عجیب و قریب چیزیں ہوتی رہتے ہیں جب بھی میں ہیلیکوپٹر لینڈنگ کرنے کی باری آتی ہے پٹ کیا پتہ آج ان چیزوں کو میں بدل کے دکھا دوں اور جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو کافی اپک طریقے سے میں نے ہیلیکوپٹر بھی لینڈ کر دیا یہ ہوئی نا بات ہی لیٹس گو اور اسی کے ساتھ میں آرمی کو اب جوائن کر سکتا ہوں شنچین تمہاری باری ہے ارے ہیلیکوپٹر تو بلوالا ہو اچھا ہاں واپس بلواتا ہوں میں اسے تو جاؤ شنچین ہیلیکوپٹر آ چکا ہے اوکی دیکھتے ہیں گائز کس حساب سے شنچین کمپلیٹ کرتا ہے اس ٹاس کو اگر یہ کمپلیٹ کر دیا تو اسے ایک اور ٹاس کمپلیٹ کرنے کا موقع ملے گا شاید اگر وہ کر دیا تو یہ بھی آرمی جوائن کر سکتا ہے اوکی دیکھتے ہیں اوکی اڑا تو لے گا اڑا تو آتا ہے شاید شلو بھائی لے کے اڑھ تو چکا ہے اوکی کانا لے کے جا رہا بھائی تو شنچین بھائی آرام سے بھائی ہیلیک بیٹ نہیں چاہیے ارے بلکل ایزلی لینڈ کر دوں گا میں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے دیکھنے کیسے لینڈ کرتا ہے اپا کہاں لے کے جا رہا ہے اسے سیرسلی میں بھائی ارے دیکھنا تم لوگ کس طریقے سے یہ تھرڈ ٹاس تمہیں ایزلی کمپلیٹ کر دوں گا تھرڈ ٹاس ایزلی کمپلیٹ کر دوں گا کے نام پہ کہاں کمپلیٹ کر رہا ہے بھائی تو کیا کر رہے ارے ہو گیا ہو گیا تھرڈ ٹاس کمپلیٹ ہو گیا لینڈ کر دیا ہیلیکوپٹر پانی کے بیچے بیچ اب یہ ہیلی پیٹ پہ لینڈ کرنا تھا ارے یہ ہیلی پیٹ نہیں ہے کیا بھائی یہ تو وہ ٹریک ہے جس پہ وہ جھنڈا لگا پڑا تھا ارے گڑ بڑ ہو گئی آجو شنچین تم تھرڈ ٹاس بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے ارے میری دکھ قسمت ہی خراب ہے یار اندھی مشکل سے ایک ٹاس کمپلیٹ کیا وہ بھی غلط کر دیا کوئی بات ہے پنچین تمہاری باری ہے تم جاؤ دیکھتے ہیں گھائز ابھی پنچین اس ٹاس کو کمپلیٹ کر پاتا ہے کی نہیں ابھی دکھ تو کچھ دھنگی پرفارمنس نہیں رہی ہے بھائی نہ ہی شنچین کی اور نہ ہی پنچین کی دونوں طرف سے بیک دم بکواس پرفارمنسز رہی ہیں باقی شنچین نے یہ ہیلیکوپٹر والا تھوڑا سا ٹرائی تو کیا باٹ اینڈ میں بھائی سب گڑ گوبر کر دیا باقی دیکھتے ہیں گھائی اس پنچین کس طریقے سے اس کو کرتا ہے ابھی کہاں لے کے جا رہا ہے وہ پانی کے اندر لے کے چلا گئی ہیلیکوپٹر گڑ بڑ کر دی لو بھائی ہیلیکوپٹر ہی پانی کے اندر لے کے چلا گئے پنچین کے بچہ آرے گلتی ہو گئی یار اب کیا گلتی ہو گئی تھارڈ ٹاس بھائی یہ بھی نہیں کر پایا آجا واپس so congrats فرینکلین تم ایک آرمی آفیسر بن چکے ہو اور سوری شنچانو پنچین next time تھوڑی اچھی طریقے سے پریکٹس ٹریننگ کر گیا ان ٹاسک کو complete کرنے کے لیے شاید تم بھی کبھی آدمی آفیسر بن جاؤ باقی فرینکلین congratulations you are now an آرمی آفیسر thank you sir ہم نے ڈریس تم لے جا سکتے ہو کب sir کل تک مل جائے گی good bye اے بھائی لٹرلی میں بھائی یہ شنچان پنچین کو تو میں واپس لے جانے کے لیے آیا تھا اور یہاں پر میں ہی آرمی آفیسر بن گیا یار مزے آگئے بھائی لٹرلی میں میں نے آرمی جوائن کر لی اوہ بھائی ساتھ کیا بات ہے لوس سینٹوس میلیٹری آرمی کا میں ہوں ایک آرمی آفیسر کیا بات ہے ارے تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں میں ابے کیا ہو گیا بھائی کیسے ارے رکھو یار بھاگتے کاؤں چھوڑوں گا نہیں میں بھے ہو کیا کیا ارے تم کیوں آئے یار ارے میں تو تم لوگ لے جانے کے لیے آیا تھا ارے یار تو پھر تم نے آرمی آفیسر کے لیے یہ سب کیا کیوں ٹاسک باز کیوں کمپلیٹ کی ہے ابے وہ تو میں بس کمپلیٹ کر رہا تھا بھائی ہو گا ٹاسک تو اس میں میری کیا گلتی ہے بھائی اتنا کیا غصہ ہو رہے تم لوگ ارے چھوڑوں گا نہیں تمہیں آس تو میں ارے بھائی پینچین کو سمجھا لے بھائی شنچین کو ارے کیا سمجھاؤں میں بھی تمہارے پیچھے پڑا ہوں چھوڑوں گا نہیں تمہیں ارے یار یہ لوگ تو سج میں غصہ ہو گیا بھائی ارے اچھا کاسا ہم لوگ آرمی جوائن کرنے والے تھے تمہاری وجہ سے کمپلیٹیشن بڑھ گیا اور ہم لوگ نہیں جوائن کر پا ہے سوری بھائی سوری اتنا کیا غصہ ہو رہے تم لوگ سوری بھائی لیٹرلی میں ایم ریلی ویری سوری تم لوگ سرائی کرنا نیکس ٹائم ہو جائے گا ارے ٹھیک ہے آؤ تو سہی پہلے نیچے ٹھیک ہے آ گیا ارے لکھو تمہیں تو چھوڑوں گانی میں یار یہ لوگ تو پھر سے پیچھے پڑ گیا فیلال تو گائز آج بھائی شنچین پینچین جوائن کرنے والے تھے لوگ سینٹ آس کے ملیٹری پٹین لوگ کی بجائے گلتی سے میں نے ہی جوائن کر لیا جو بھی ہو تم لوگ راج کی یہ والی ویڈیو بڑی ایلگی ہو تو پھر سے جاؤ ویڈیو کو لائک کر کے چینک کو سبسکرائب کر کے بیل وگن پریس کر کے یاد سے آن نوٹفکیشن آن کر دینا باقی اگر تم لوگ نے ہماری پولیس آفیسر والی سیریز نہیں دیکھی ہے تو یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو اور اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ یہ ہماری آرمی آفیسر کی سیریز میں بھی بھائی شنچین پینچین کو بھی ہم لوگ آرمی جوائن کروائے تو کمنٹ میں نیکسٹ پارٹ لکھ دینا باقی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینک کو سبسکرائب کر دینا مل دے نیکسٹ ویڈیو میں اپ تک لئے گوڈ بای